اسلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں ہم ایم ایس ورڈ کے بارے میں سکھیں گے کہ ایم ایس ورڈ کے اندر جب ہم کسی بھی چیز کو ٹائپ کر لیتے ہیں یعنی کچھ بھی لکھ لیتے ہیں تو ہم اپنی فائل کو یعنی اپنی ڈاکومنٹ کو سیو کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم سکھیں گے کہ اوپن کیسے کر سکتے ہیں اور ہوم ٹائم میں مجود ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ جو آپشن ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سو یہ ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ایک ٹیمپلیٹ اوپن کیا ہوا ہے ورڈ کے اندر سو اب ہم نے یہ ٹیمپلیٹ اوپن کر لیا یعنی ہم نے لکھ تو لیا ایم ایس ورڈ کے اندر سو اب ہم نے اسے سیو کرنا ہے سیو کیسے کریں گے سیو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اوپر فائل کے بٹن پر کلک کریں گے یہ مائکرو سوفٹ آفیس کے جتنے بھی سوفٹ ویئر ہیں ان کے اندر جتنے بھی فنکشن ہیں یعنی یہ اوپر جس کا جو ریبن ہے وہ تمام میں ایک جیسا ہی ہے یعنی اگر آپ ایک کے ریبن کو سمجھ لیتے ہیں اگر آپ ایک سوفٹ ویئر کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے دوسرے سوفٹ ویئر کو یوز کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ اس کے بھی اندر وہی آپشن ہے سو تھوڑا بہت یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے لیکن آلموس یہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں سو اگر آپ نے وہ ایم ایس ایکسل کا کورس پورا کیا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یعنی آپ کے لیے سانی ہو جائے گی ورڈ کو سمجھنے میں سو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے لنک دید گیا ہے آپ اس لنک پہ کلک کر کے ایم ایس ایکسل کا کمپلیٹ کورس واج کر سکتے ہیں سو اب ہم نے اسے سیو کرنا ہے سیو کرنے کے لیے ہم فائل کے بٹن پہ کلک کریں گے سو یوں ہی ہم فائل کے بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے بہت سارے آپشن آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ نیو کا بٹن ہے یہاں سے ہم کسی بھی نیو ٹیمپلیٹ کو اپن کر سکتے ہیں یا ورکنگ کے دوران اگر ہم نے کسی اور ڈاکومنٹ کو اپن کرنا ہو تو ہم فائل کے بٹن پہ آئیں گے اور یہاں سے ایک نیو ڈاکومنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم نے اپنے سسٹم میں سے کسی چیز کو اپن کرنا ہو یعنی اگر ہم نے کوئی پہلے سے ڈاکومنٹ بنایا ہوا ہے ہم اس کو بنانے کے بعد ہم نے سیو کر دیا سیو کرنے کے بعد ہم جا رہے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑی بہت اڈیٹنگ کریں یعنی کچھ چیننگ کریں تو اس کے لیے ہم یہاں سے اپن کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں سمپلی کلک کروں گے اپن کے بٹن پہ اوپن کرنے کے بعد اگر تو وہ تمام فائز یعنی تمام ڈوکومنٹ آپ نے اپنے اون لائن ڈرائیب میں سیف کیے ہوں گے تو آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے پرشنل کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ میں سے اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سمپلی کمپیوٹر کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آ جائیں گے آپ کے ریسنٹ فولڈر یعنی وہ تمام چیزیں جو آپ نے پہلے اوپن کی تھی وہ آ جائیں گے لیکن اگر آپ یہاں سے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کسی سپیسیفک فائل میں سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس براؤز کے بٹن پہ کلک کریں گے سو میں نے براؤز کے بٹن پہ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فائلز اوپن ہو چکے ہیں سو یہاں سے ہم کسی بھی چیز کو سیلیکٹ کریں گے یعنی ہماری جدر بھی فائل پڑی ہوگی ہم سمپلیو سے جا کے سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے اوپن کے بٹن پہ کلک کر کے اسے اپنے ایم ایس ورڈ کے اندر اوپن کر لیں گے لیکن فی الحال ہم نے کسی بھی چیز کو اوپن نہیں کرنا اس لئے ہم یہاں سے کینسل کے بٹن پہ کلک کر دیں گے سو اس کے بعد اس سے نیچے ہے سیو کا یہاں سے ہم اپنی کسی بھی ڈوکومنٹ کو سیو کر سکتے ہیں یہ تب سیو کر سکتے ہیں جب ہم نے کسی پہلے سے ڈوکومنٹ کو سیو کیا ہو یعنی ایک بار سیو کرنے کے بعد اگر ہم کچھ اور ٹائپ کرتے ہیں اس کے اندر انٹر کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم بار بار فائل کے بٹن پر نہیں آئیں گے بلکہ ہم اس سیو کے بٹن پر کلک کر دیں گے یا ہم سمپلی کنٹرول پلاس ایس کی مدد سے اسے سیو کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے اپنے ڈوکومنٹ کو پہلے ہی سے سیو کیا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ اور انٹر کرنے کے بعد سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر سیو کے آپشن کو یوز کریں گے لیکن اگر آپ پہلی بار ہی اپنے ڈوکومنٹ کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو تب آپ سیو کے بٹن پر کلک نہیں کریں گے بلکہ سیو ایس پر کلک کریں گے تاکہ آپ اپنی فائل کو آسانی سے سیو کر سکیں سو چونکہ ہم نے اس ٹیمپلیٹ کو پہلی دفعہ سیو کرنا ہے اس لئے ہم سمپلی اس سیو ایس کے بٹن پر کلک کر دیں گے سو میں اس پر کلک کرتی ہوں کلک کرنے کے بعد ہم یہاں سے کمپیوٹر کو سیو کریں گے یہاں سے براوز پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہماری فائلز اوپن ہو جائیں گے اور یہاں سے ہم اپنی لوکیشن سیٹ کریں گے یعنی یہاں سے ہم اپنے فولڈر کو سیو کریں گے یہاں پہ ہم اپنی اس فائل کو یعنی اس ڈوکومنٹ کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں سے کر لیتی ہوں ڈوکومنٹ کو یہ میں نے ڈوکومنٹ کی فائل کو سلیکٹ کر لیا اس کے بعد یہاں سے ہم اپنی فائل کا نیم دیں گے ہم اپنی فائل کا کوئی بھی نیم دے سکتے ہیں لائک میں دے دیتی ہوں ورڈ ٹیمپلیٹ سو یہ میں نے نیم دے دیا نیم دینے کے بعد یہاں پہ ہم اس کی ٹائپ سلیکٹ کریں گے اگر تو آپ ورڈ کی فائل میں ہی اسے سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہی رہنے دیں گے جو پہلے سے یہاں مجود ہے اگر آپ کسی اور فائل میں سیو کرنا چاہ رہے ہیں لائک پی ڈی ایف میں سیو کرنا چاہ رہے ہیں یا ٹیکس ٹیمپلیٹ میں سیو کرنا چاہ رہے ہیں یا در جتنے بھی یہاں پہ آپشن ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں سو زیادہ تر ہم جنہ آپشن کا یوز کرتے ہیں وہ ورڈ ڈاکومنٹ کا ہوتا ہے یا تو ہم اپنے کسی بھی ڈاکومنٹ کو ورڈ کی فائل میں ہی سیو کر رہے ہوتے ہیں یا ہم پی ڈی ایف کی فائل میں سیو کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایک بک کی شیب میں سیو کر رہے ہوتے ہیں سو ہم یہاں سے ورڈ ڈاکومنٹ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹ کر لیا ہم نے اس کے بعد ہم سیو کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ جو ہمارا ڈاکومنٹ تھا یہ سیو ہو چکا ہے سو اس کے بعد اس سے جو اگلے آپشن ہے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں سو یہ اب ہمارا سیو ہو چکا ہے سیو ہونے کے بعد اگر ہم یہاں پہ کچھ بھی انٹر کریں لائک میں یہاں پہ انٹر کر دیتی ہوں وان ٹو تھری سو یہ میں نے کچھ بھی انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد اب اسی ڈاکومنٹ کے اندر ہم اسے سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پہ جا کے سیو ایس کے بٹن پر کلک نہیں کریں گے بلکہ ہم فائل پہ کلک کر کے سیو کے بٹن کا یوز کریں گے کیونکہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے ہمارا یہ آل ریڈی سیو ہے یا ہم اپنے کیبورڈ سے کنٹرول پلاس ایس کا یوز کر سکتے ہیں میں یوں ہی کنٹرول پلاس ایس پریس کروں گے تو یہ جو ہمارا ڈاکومنٹ تھا جو ہم نے اس کے اندر بعد میں ڈیٹنگ کی یعنی یہ ٹائپ کیا یا اسی ڈاکومنٹ کے اندر جو ہم نے وارڈ ڈاکومنٹ کے نیم سے بنایا تھا یہ سیو ہو چکا ہے لیکن میں کنٹرول پلاس ایس کر دیتی ہوں اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں اگین فائل کے بٹن پر یہاں سے ہم اپنے ٹیمپلیٹ کا پرنٹ نکال سکتے ہیں لیکن ہم اپنی کسی بھی فائل کا یا کسی بھی پیج کا پرنٹ تب ہی نکال سکتے ہیں جب ہمارے سسٹم کے ساتھ ہمارا پرنٹر اٹیچ ہو سو پرنٹ نکالنے کے لئے ہم یہاں سے سلیکٹ کریں گے کوپیز کے ہم کتنی کوپی سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کتنی کوپی پرنٹ کی نکالنا چاہ رہے ہیں لائک میں یہاں کر دیتی ہوں ٹین کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے اپنے پرنٹر کو میں اس پہ کلک کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پرنٹر ہے آپ کی سسٹم کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے اپنے پیجز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے پیجز کا پرنٹ نکالنا چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے یہاں سے آپ سائٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ only one side print نکالنا چاہ رہے ہیں یا double side print نکالنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ یہ set کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا print ہوگا یعنی اگر آپ 10 pages کا print نکالنا چاہ رہے ہیں تو پہلے first page کا print آئے پھر second کا آئے پھر third کا آئے یا پہلے one کا آئے پھر one کا آئے پہلے یعنی one کے 10 ہو جائیں پھر second page کے 10 ہو جائیں پھر third page کے 10 ہو جائیں اس طرح سے نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے یہاں پہ orientation یہاں سے آپ اپنے پیج کے orientation سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ کا جو پیج ہے وہ vertical آئے یا horizontal آئے سو یہ ہمارا پیج کی لیند تھا یہ دیکھئے یہ orientation میں سیلیکٹ کرتی ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ ہمارا پیج vertical ہے اگر آپ اسے لیندس کے میں چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لائک یہ تو دیکھیں ہمارے پیج کی جو چڑھائی تھی وہ زیادہ ہو چکی ہے اور لمبائی کام ہو چکی ہے لیکن اگر آپ again اسے portrait میں ہی کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارا پیج again اسی shape میں آ چکا ہے اس کے بعد یہاں نیچے ہے later یہاں پہ آپ اپنے پیج کا size سلیکٹ کر سکتے ہیں جس size کا بھی آپ کا پیج ہوگا آپ یہاں سے وہ سلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں سے آپ اپنے پیج کے اوپر margin لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس پہ click کروں گی like margin سو یہ دیکھیں یہ margin show ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ changing آ رہی ہے یہ دیکھیں ایسے یعنی ہاشیہ لگا سکتے ہیں اپنے پیج کے اوپر اس کے بعد یہاں پہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ one page per sheet نکالنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کیسے نکالنا چاہ رہے ہیں two page per sheet نکالنا چاہ رہے ہیں four pages per sheet نکالنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیج کے اوپر آپ کتنی شیٹس نکالنا چاہ رہے ہیں آپ کو جو بھی اچھا لگے آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کا آسانی سے پرینٹ نکال سکتے ہیں یعنی اس پرینٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے جو بھی ڈاکومنٹ ہوگا اس کا پرینٹ آ جائے گا اس کے بعد یہاں سے ہم اپنی ڈاکومنٹ کو شیئر کر سکتے ہیں تھرو ایمیل کر سکتے ہیں پرشنل آن لائن کر سکتے ہیں یہاں سے اکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم اپنے کسی بھی ڈاکومنٹ کو یعنی ادھر فائل میں چینجز کر سکتے ہیں لائک ہم پی ڈی ایپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہاں سے سو یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اپنے ڈاکومنٹ کو کلوز کرنا جا رہے ہوں تو اس کلوز کے بٹن پر کلک کر کے ہم اپنے ڈاکومنٹ کو کلوز بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے ڈاکومنٹ کو کلوز نہیں کریں گے اس کے لئے ہم یہاں پہ کلک کریں گے ایرو پہ اور بیک آ جائیں گے اپنے ڈوکومنٹ کے اوپر سو یہ ہم اپنے ڈوکومنٹ کے اوپر آ چکے ہیں اس کے بعد یہ جو ہمیں اوپر آپشن نظر آ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ریبن یعنی ایم ایس وارڈ کا ریبن سو اسی طریقے سے یہ جو آپ کو نیچے آپشن نظر آ رہا ہے یہ ہمارا زومنگ کا آپشن ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم اپنے ڈوکومنٹ کو زوم کر سکتے ہیں زوم آؤٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ پلاس کی طرف لے کے جائیں گے اس کرسر کو تو یہ دیکھیں آپ کا ڈوکومنٹ زوم ہو رہا ہے اگر آپ مائنس کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ زوم آؤٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ پلاس کی بٹن پر کلک کر کے بھی زوم کر سکتے ہیں اور مائنس پر کلک کر کے اسے زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنے پیج کا لی اوٹ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ جو ہمارا یہ پیج ہے یعنی یہ جو ہمارا ڈوکومنٹ ہے یہ اس لی اوٹ کے اندر نظر آ رہا ہے اگر آپ ریڈ لی اوٹ کے اندر چینج کرنا چاہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سمپلی ہمارے سامنے صرف ہمارا ڈوکومنٹ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جتنے بھی آپشن تھے ریبن تھا وہ نظر نہیں آ رہا لیکن اگین ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ ویب لی اوٹ میں بھی چینج کر سکتے ہیں اس پہ کلک کروں گے تو دیکھیں اب آپ کا ڈوکومنٹ ایسے نظر آ رہا ہے جیسے کسی ویب پیج کے اوپر ہو یعنی ویب سیٹ کے پیج پہ ہو لیکن میں یہاں سے سمپلی پرنٹ لی اوٹ پہ کلک کر دوں گے سو یہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے آپ کے پیج کا نمبر کہ آپ اپنے ڈوکومنٹ کے کس پیج پہ ہیں یعنی اگر آپ کے ڈوکومنٹ کے اندر ایک سے زیادہ پیجز ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ون پیج کے اوپر ہیں آپ تھرڈ پیج کے اوپر ہیں یا آپ سیکنڈ پیج کے اوپر ہیں آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں سو یہ ہمارا ریبن ہو گیا ریبن کے اوپر یہ ہوتے ہیں ہمارے ٹیب یعنی یہ ہوم ٹیب ہو گیا انزرٹ ٹیب ہو گیا ڈیزائن ٹیب ہو گیا پیج لی اوٹ ٹیب ہو گیا اسی طریقے سے یہاں بہت سارے ٹیپس ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں ان تمام ٹیپس کے اندر الگ الگ ہمارے فنکشن ہیں اس کے بعد یہ اوپر ہمارا ٹائٹل بار ہوتا ہے یعنی سٹیٹس بار ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارے ورڈ کی جو فائل ہوتی ہے اس کا نیم شو ہو رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہمارا ٹیمپلیٹ تھا ورڈ ٹیمپلیٹ کے نیم سے تو دیکھیں یہاں پہ اس کا نیم شو ہو رہا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ کچھ بٹنز ہوتے ہیں جن کو ہم خود بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر ایڈ کرنا ہو لائک یہ ورڈ کا بٹن ہے یہ پرنٹ کا بٹن ہے اسی طریقے سے انڈو اور ریڈو کا بٹن ہے اس کے علاوہ یہاں سے ہم مائیکروسوفٹ آفیس کے اندر سائن اپ کر سکتے ہیں یعنی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں یہاں سے ہم اپنے اس پیج کو مینیمائز کر سکتے ہیں یہاں سے میکسیمائز کر سکتے ہیں یعنی اگر ہم اس ڈوکومنٹ کو جو ہم نے اپن کیا ہوا ہے اسے کلوز کرنا چاہ رہے ہوں یعنی ورڈ کو کلوز کرنا چاہ رہے ہوں تو ہم یہاں سے کٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ کلوز ہو جائے گا سو ای ہوب کہ یوزر انٹر فیسر ریلیٹر یہ جو ویڈیو تھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اس سے ریلیٹر آپ کا کوئی بھی کسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ڈائب کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں شکریہ ڈائب کرنا چاہیے